ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النسید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدہتہ القائلون ولا يحسین عماء العادون ولا يؤدی حقہ المجتہدون اللذی لا يدرکہ بعد الحمام ولا ينالہ غوث الفتن اللذی لیسا لی صفتہی حد محدود ولا نعتم موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرتہی و نشر الریاحہ برحمتہ سم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبینا و خاتم المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابل قاسم محمد سم الصلاة والمحمد اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سیما علی الامام المنتظر والحجت الثانی عشر ولعنت الدائم ولع دائم مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد خال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الكریم وقوله الحق وهو صدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البے وحرم الربا درود بیجنے محمد وآلہ محمد پر آج شہادت کا دن تھا امام جعفر و سادق علیہ السلام کی تو گفتگو کا کچھ حصہ امام کی مناسبت سے آپ کے خدمت میں عرض کروں گا لیکن پہلے کم سے کم جو بات چیز چل رہی ہے تھوڑا سا تذکرہ ان مسائل کے حوالے سے بھی کر دیا جائے تو اس اعتبار سے آج کی گفتگو دو حصوں میں ہے پہلے حصے میں مسائل اور دوسرے حصے میں امام کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جہاں تک مسائل فقہ تعلق تھا اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو تو گفتگو ہماری اس بات میں چل رہی تھی کہ انسان اپنے آپ کو سود سے کیسے بچا سکتا ہے اس لئے کہ سود بارحال گناہن کمیرہ میں سے ہے بہت شدید طرح سے اس کی مضمت کی گئی ہے اور کوئی بھی اقلمن انسان اور مسلمان اقلمن بھی ہو اور مسلمان بھی ہو وہ اس بات کو کم سے کم پسند نہیں کرے گا کہ وہ اتنے قبی گناہ میں مبتلا ہو کہ جس کے بارے میں عرض کیا تھا پہ خدمت میں علامہ طبعہ طوائی کا نظریہ کہ کہتے ہیں کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اس سے شدید لہن کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں ہے حتی قتل حتی شراب خوری حتی زنا جن میں سے ایک سود ہے تو ہر انسان بچنا چاہتا ہے پتہ نہیں تین ہفتے ہوئے ہیں میرا خیال تین ہفتوں میں کافی تمہیدی باتیں میں آپ کے خدمت میں بیان کر چکا ہوں اور جس کو کہیں کہ ایک طرح سے گراؤنڈ صاف کیا جا چکا ہے اس لئے آج میں مستقریماً اس مورد کی بات کرنا چاہتا ہوں جہاں پر سود کی بات ہوتی ہے شاید پچھلی دفعہ یہ بات بھی مجھے یاد پڑھ لکے آئی تھی کہ دو جگہ پر سود کا تذکرہ ہوتا ہے مین مین جو جگہ ہیں سود کو اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں کہیں توزیل مسائل میں تو دو جگہ پر آپ کو ملے گا ایک کرز کے اندر آتا ہے سود کا مسئلہ اور ایک ڈیلنگ خرید و فروخت معاملات جو میں نے آیت سرنامے میں پیش کی خدا نے بے کو حلال قرار دیا ہے بے یعنی خرید و فروخت اور ربہ کو حرام قرار دیا یعنی سود کو حرام قرار دیا اچھا یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ بھئی بے میں اور سود میں فرق ہے جو ہمارے بھی بہت سارے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ یار یہ جو بینکنگ کے مسائل جو میں نے پچھلی دفعہ اس کا بہت تفصیل سے جواب دیت چکا ہوں لیکن صرف اشارتاً ارز کروں کہ اس میں اور اس میں جو آپ لوگ بولتے ہیں فرق ہے میں بتا چکا ہوں کہ کتنا بڑا فرق آتا ہے اس کے اندر کہ میں اس فرق کو تو ریپیٹ نہیں کروں گا لیکن بارحال اس زمانے میں بھی پیغمبر کے اطراف میں ایسے لوگ تھے جو اپنے دماغ کو استعمال کرتے تھے لہذا کہتے ہیں کہ اس سے بھی نفع کمار رہا ہے اس سے بھی نفع کمار رہا ہے تو فرق کیا ہوا دونوں میں تو فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے پہلے تو یہ تیہ ہو کہ سودھ ہوتا کہاں دیکھیں قرض میں سودھ کہاں ہوتا ہے میں نے ارز کیا تھا کہ بینکنگ کے مسائل اس سے پہلے چار پانچ تقریریں ہو چکی ہیں والی طول و تفصیل سے میں نے وہ بیان کیا تھا آپ لوگ کی خدمت میں کہ کہاں کہاں سودھ ہو سکتا ہے کیسے کیسے سودھ سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے حالیٰ میں نہیں معلوم کتنوں کی سمجھ میں آیا ہوگا یا کتنوں کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا لیکن تفصیل سے بیان ہو چکے اس کی طرف نہیں جاؤں گا اب ہم بات کریں گے کہ خرید و فروخت میں کاروبار میں سودھ کیسے ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے اور پھر اگر انسان کوئی سودھ سے بچنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ کیسے سودھ سے بچا جا سکتا ہے دیکھیں ایک توضیح ہے آگر سیستانی کی جو فارسی میں بھی ہے اور اردو میں بھی سنائے ہیں پہلی جلد کا تو اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور وہ توضیح مسائل جامعے کے نام سے ہے یہ اس کے کچھ پرنٹس ہیں جو میرے ہاتھ میں میں اس میں سے ابتدائی مطلب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کے بعد پھر جو توضیح مسائل میں کچھ مسئلے دیئے ہیں اس کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کروں گا دیکھیں اس جو انہوں نے ٹاپک دیا ہے احکام میں ربا اس کے سیکنڈ والیوم یہ فارسی میں ہے البتہ سیکنڈ والیوم کا اردو ترجمہ ابھی تک نہیں دیکھا میں نے فرسٹ والیوم کا ہو چکا ہے وہ بھی آپ کو آگا کی سائٹ پہ مل جائے گا پرنٹ فارم میں آپ کو شاید نہیں ملے گا کہیں پہ بھی سائٹ پہ مل جائے گا لیکن سیکنڈ والیوم تو بھی سائٹ پہ بھی ترجمہ ہو کے نہیں آئی ہے تو یہ اس کا فارسی ہے میرے ہاتھ میں جہاں پر ایک اور ہے وہ ابھی میں نہیں چھیڑنا وہ پھر بعد میں اگر موقع بچا تو اس کی طرف جائیں گے لیکن پہلی قسم جو ہے وہ معاملے میں یعنی خرید و فروخت کے اندر سود اور دوسری قسم جو ہے وہ قرض میں سود قرض والا سود ایک بہت بڑا حصہ اس کا جو آپ کے بینکنگ سے ریلیٹڈ ہے وہ بیان ہو چکا ہے اس لئے میں ابھی اس کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا جو پہلا ان کا حصہ ہے کہ معاملات میں سود خرید و فروخت میں سود وہ کہاں ہوتا ہے اچھا پھر اس معاملے کی بھی دیکھیں خرید و فروخت بھی انہوں نے کہا کہ تین طرح کا ہو سکتا ہے خرید و فروخت تین طرح کا ہو سکتا ہے ایک خرید و فروخت وہ ہوتا ہے کہ نقدی ہو نقدی میں کیا ہوتا ہے نقدی اس وقت بنتا ہے جب دونوں دیکھیں خرید و فروخت میں آپ ایک چیز خرید رہے ہوتے ہیں مثلا فرض کریں مجھے ایک کتاب خرید نہیں ہے ٹھیک ہے نا مجھے یہ کتاب خریدنی ہے میں کتاب خریدنے گیا میں نے اس کو کہا خواہدہ مجھے توضیل مسائل چاہیے ہے آپ کے بارے اس نے کہا ہاں جی ہے کتنے کی ہے اس نے کہا جی پانچ سو روپے گی میں نے کہا ایک دے دوں اب اس نے مجھے کتاب دی اور میں نے اس کو پانچ سو روپے دے دی لین دن ہوئی ہے ہم دونوں کی ایک طرف کتاب اور ایک طرف کیش ابھی اس نے کتاب پکڑا دی اور ابھی میں نے اس کو کیش دے دیا اس کو کہتے ہیں نقدی یہ خرید و فروغ نقدی کہلاتی ہے یعنی دونوں چیزیں سمجھیں آن ڈی سپوٹ لیندن ہو رہی ہیں دونوں چیزوں کی اس نے نہیں کہا کہ پیسے لے کے اچھا دو دن بعد آ کے کتاب لے جانا یا کتاب لے کے میں نے اس کو نہیں کہا کہ اچھا میں دو دن بعد پیسے دوں گا دونوں چیزیں آن ڈی سپوٹ چینج ہوئی ہیں اس نے مجھے کتاب پکڑا دی میں نے اس کو پیسے دے دیئے معاملہ مارا ڈیل ہو گیا میں کتاب لے کے گھر آ گیا پیسے اس نے اپنے کیچ باکس میں ڈال دی یہ کہلاتا ہے معاملہ نقدی درست یہ ایک قسم ہے دو جس کے مقابل میں آتی ہیں اچھا یہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض تو کیا لیکن ہفتے گزر جاتے ہیں تو چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں اس لئے میں تھوڑی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایک چیز جو میں نے لی ہے کتاب ہم اردو زبان میں اگر بولیں تو اس کو کہتے ہیں سودہ جو میں نے خریدہ ہے اب وہ سودہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی سبزی ہو سودہ اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا معاملہ کر رہا ہوں تو یہ سودہ کے طور پر یا اس کو آپ شیع کہہ لیں جس شیع کو خریدہ گیا ہے فقی زبان میں اسی کو مبی میم بے یہ اور آئین مبی کہتے ہیں یا مسمن میم سے میم نون یہ دو نام ہیں اس کے عربی زبان میں مبی یا مسمن اردو میں آپ کہیں جنس شیع سودہ کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے مقابل میں جو چیز میں نے دیئے اس کو آپ کیا کہتے ہیں قیمت ایک چیز خریدی اور اس کو قیمت میں میں نے سو رویہ دے دیا فرض کریں اس کے تو پانچ سو رویہ دیئے تھے پانچ سو رویہ دے دیا درست تو اس چیز کو کہیں گے ہم جنس اور پیسے جو ہم نے دیئے ہیں اس کو کہیں گے ہم قیمت ابھی ہم یہی دو نام رکھ لیتے ہیں بجائے اس کے کہ الگ الگ نام بار بار میں ریپیٹ کروں انہی دو ناموں کو ہم بار بار یوز کروں گا میں کہ جنس یعنی یہ چیز جو خریدی جا رہی ہے یا بیچی جا رہی ہے اور قیمت جو اس کا عوض ہے جو اس کے بدلے میں میں سامنے والے کو دے رہا ہوں چیز لے کر جو دے رہا ہوں وہ عوض یا قیمت اس کی کہلاتی ہے ابھی جو ہم نے معاملے کی قسم کی نقدی اس میں جنس اور عوض دونوں جنس اور قیمت دونوں کیا ہیں کیش ہیں کیش ہیں سے مراد روپیز نہیں کیش ہیں سے مراد آن ڈی سپوٹ ہیں اسی وقت جنس لی اور اسی وقت پیمنٹ کر دی جیچے آپ مختلف جگہوں سے جا کے عام طور پر جو شاپنگز کرتے ہیں آپ بازاروں میں جا کے وہ اسی فارم میں ہوتی ہے آپ کی بچے کی شادی ہے آپ کپلے لینے گئے آپ کیا کرتے ہیں کپلے چوز کرتے ہیں لیتے ہیں کپلے لے لیے پیسے دے دیئے آن ڈی سپوٹ دونوں کام ہوتے ہیں جو دونوں چیزوں میں چینج ہوتا ہے وہ آن ڈی سپوٹ ہوتا ہے دو اور قسمیں بنتی ہیں جس میں اب دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کریڈٹ کر دیں اور ایک کو کیش بنا دیں کیش سے مراد پھر بول رہا ہوں کیش سے مراد روپیز نہیں ہیں کیش سے مراد یعنی نقدی مثلا ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ چیز آپ نے ابھی لے لیے اور قیمت کو کریڈٹ پہ ڈال دیا کیا دو دن بعد پیسے میں جتن خواہ آنے والی میں تمہیں پیسے دیں گا اچھی ساں محلے کے دکانداروں کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں یا دودھ والے کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے جو آ کے آپ کو گھر دے کے جاتا ہے وہ پورا مہینہ دیتا رہتے ہیں اگلے مہینے کی دو چار پانچ تار ایک کو جب بھی بلاخر آپ کی جیب بھری ہوئی ہوتی ہے وہ خالی کرنے آ جاتا ہے تو وہ آپ سے اپنے پیسے لے جاتا ہے تو جنس نقدی ہے اور قیمت ادھار ہے ایک الٹا کر دیں قیمت نقدی ہے اور جنس ادھار ہے کہ میں پیسے جس طرح بہت سے جو بزنس جو خاص طور پر آپ باہر کے ملکوں کے ساتھ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ پہلے پیمنٹس کرتے ہیں ال سی و ال سی کی شکل میں جو بھی ہوتا ہے اور مطلب اس کے بعد وہ ڈیلیوری آپ کو دیتے ہیں تو یہ تین طرح کی ہو گئے دونوں آن ڈی سپورٹ ہوں یعنی نقدی ہوں قیمت نقدی ہو جنس کریڈٹ ہو جنس نقدی ہو قیمت کریڈٹ ہو تین طرح کی معاملات ہو گئے پہلی قسم جو بیان کی تھی وہ تو نقدی تھی جس میں چیز آپ پہلے لے لیتے ہیں جیسے دودھ والی مثال میں چیز آپ پہلے لیتے ہیں پیسہ بعد میں دیتے ہیں آپ کچھ دنوں بعد یہ کہلاتا ہے ادھار ادھار معاملہ چیز لے کر آئیں آپ ادھار سودہ لے کر آئیں اس کو عربی زبان میں اور فارسی زبان میں نیسیہ کہتے ہیں نیسیہ یعنی ادھار یہ میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کہیں اگر آپ کو دیکھا کہیں دیکھنے میں آئے تو آپ کو تھوڑی شی لگے کہ کچھ سنا سنا سا لفظ ہے اب ماں نہ پتہ نہیں اس وقت یاد آئے آپ کو یاد نہ آئے لیکن یہ تو لگے کم سے کچھ سنا سنا سا لگ رہا ہے پھر جب سوچنے بیٹھیں کہ کہاں سنا تھا تو شاید یاد آجائے کہ کہاں سنا تھا اپوزٹ کر دیں کہ پیسے آپ نے پہلے دے دیے جنس آپ کو بعد میں ڈیلیوری ہوگی جس طرح بعض وقت ہوتا ہے آپ جاتے ہیں کوئی بیڈروم سیٹ خریدنے گئے ہیں پیسے دے کر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دو دن چار دن ہفتے میں جب اس کی بن جائے گا تو آپ کو ڈیلیوری مل جائیں گی تو آپ نے پیسے پہلے دے دیے اور جنس کی ڈیلیوری آپ کو مثلا ایک ہفتے بعد ہونی ہے اس کو کہتے ہیں بے اے سلف سلف سین لام فے کہ جس میں قیمت پہلے پے کی جاتی ہے اور جنس آپ کو بعد میں ملتی ہے عام طور پر یہ جن کے بڑے باغ باغ ہوتے ہیں اس میں زیادہ چلتی ہے یہ والی قسم کہ پہلے پیسے دے دیتے ہیں ایڈوانس پیمنٹ کر دیتے ہیں کہ جب پھل لگے گا تو ہم آپ سے خرید لیں گے اس کے پھر اپنے احکام ہیں اور اپنی خصوصیات ہیں وہ اس حساب سے چلتا ہے ابھی ہم ابتدائی طور پر نقد معاملے کی بات کریں کہ نقدی جو معاملہ ہے پہلی کیٹیگری جو ہے اس کی اس کی کیا صورتحال ہے فرماتے ہیں کہ معاملات نقدی میں سود چار شرطیں بیان کی انہوں نے جب یہ چار شرطوں کے ساتھ آپ معاملہ کریں گے تو وہاں پر سود کا مسئلہ آئے گا درست چار شرطیں ہیں ان چار شرطوں کو جمع کر لیں گے آپ تو سود بن جائے گا وہاں پر اس معاملے میں نقدی معاملے کی بات ہو رہی ہے پھر ارز کرنوں پہلی یہ پہلی شرط یہ کہ جو جنس اور قیمت جن کو آپس میں آپ انٹرچینج کر رہے ہیں ایکسچینج کر رہے ہیں پیسے میں دے رہا ہوں چیز وہ دے رہا ہے یا چیز میں دے رہا ہوں وہ پیسے مجھے دے رہا ہے تو یہ جو جنس اور قیمت ہیں یہ دونوں ایک ہی کٹیگری کیوں ایک ہی چیزیں ہوں گندم دے کے گندم لے رہا ہوں چاول دے کے چاول لے رہا ہوں چنے کی ڈال دے کے چنے کی ڈال دے رہا ہوں سفید چھولے دے کے سفید چھولے لے رہا ہوں کوئی بھی بلاخر اب آپ بہت ساری بن سکتے ہیں لیکن ابھی ان کو ذہن میں رکھیں تو دین ہیں میرے مثالیں تو اگر وہ دونوں طرف ایک ہی کٹیگری کی چیزیں ہیں ہمجنس کہلاتے ہیں ہمجنس یعنی ایک جیسی ہونا تو پہلی شرط یہ ہے کہ سود وہاں بنے گا جہاں دونوں ہمجنس ہوں لہذا اگر دونوں ہمجنس نہیں ہیں گندم دے رہے ہیں چاول لے رہے ہیں پھر میں بول رہا ہوں بھی میں نقدی کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ پھر سود نہیں بنے گا تو پہلی شرط یہ ہو گئی کہ سود بنانے کے لئے ضروری ہے کہ وہ دونوں چیزیں جن کا لیندین ہو رہا ہے وہ ہمجنس ہوں یعنی دونوں ایک ہی چیزیں ہوں یہ پہلی شرط اچھا ممکن آپ کہیں کہا کون سا بے وکوف ہوگا چاول دے رہے ہیں چاول دے رہے ہیں چنے دے رہے ہیں چنے لے رہے ہیں ڈال دے رہے ہیں ڈال لے رہے ہیں کوئی سینس تو شاید بنتی ہوئی نظر نہ آ رہی ہو آپ کو لیکن اول تو یہ ہے کہ بیوکو بہت ہوتے ہیں معاشرے میں سانیہ نے کہ سینس بھی بن سکتی ہے وہ سینس ایسے بن سکتی ہے کہ مثلا فورس کریں آپ کے پاس ثابت چاول ہے اچھا والا چاول ہے لیکن آپ کے پاس مہمان اتنے زیادہ آنے والے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ اگر میں پکاؤں گا تو شاید کم پڑھ جگا چاول زیادہ ہونے چاہیے لہذا آپ نے اچھے والی اچھی نسل کے چاول دے کے گھٹیا نسل کے چاول لے رہے ہیں تو زاری بات ہے کیمت تو کم ہوتی ہے اس کی آپ نے کہا ایک کلو مجھ سے لے لو دو کلو مجھے دے دو اب چینج کیا ہوا چاول بے چاول تو آپ سینس بن گئی یا آپ کے پاس سابو چاول آپ نے کہا مجھے تو پرندوں پرندوں کو ہی کھلانا ہے تو آپ یہ سابو چاول مجھ سے لے لو مجھے ایک کلو سابو چاول کے مطلب ہے مثلا تین کلو ٹوٹے کا بھی ٹوٹا دے دو اگر کوئی ہوتا ہے تو تو اب سینس بھی بن جائے گی آپ کی کہ بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ذرا قیمتی ہے سامنے والے کے پاس ذرا کم قیمت کی ہے یا الٹا بھی ہو سکتا ہے تو اس صورت میں کمیور جارتی کی سینس بن جاتی ہے کیونکہ دوسری شرط یہی ہے کہ ہمجنس بھی ہو ایک طرف کم ہو اور دوسری طرف زیادہ ہو تو کمیور جاتی کی سینس اور ہمجنس کے اندر اس کی سینس ایسے ہی بنے گی جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ اچھا والا دے کے گھٹیاں والا زیادہ لے رہے ہیں اچھا والا کم دے رہے ہیں گھٹیاں والا زیادہ رہے ہیں یہاں پہ بھی چاول وہاں پہ بھی چاول یہاں پہ کم وہاں پر زیادہ اب یہ سود بن جائے گا اب یہ سود یہاں سے سمجھیں آہستہ آپ نے سود کے دائرے میں قدم رکھنا شروع کر دیا پس پہلی شرط یہ ہوگا کہ دونوں ہمجنس ہوں دوسری شرط سود ہونے کی یہ ہے کہ یہ جو چیزیں آپس میں لینڈین کی جا رہی ہیں جو ہمجنس ہیں دونوں یا تو وزن کے ذریعے بیچی جاتی ہوں یعنی رائج لینڈین جو طریقہ ہے ان کا یا وزن والا ہو یا پیمانے والا ہو وزن تو بہت روشن ہے مثلا دس کلو چاول دس کلو چاول اب پیمانے کی میں آپ کو ایک مثال دوں اب یہاں تو اس کو انہوں نے اس پیمانے کو بھی وزن کی شکل دی ہوئی ہے لیکن اگر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں پر ایک ذرف آتا ہے مثلا فرض کہنا آپ دودھ لینے جائیں تو وہ کلو ویلو کے حساب سے نہیں دیتے ہیں وہ ایک ذرف مثلا جگ سمجھ لیں ایک جگ دو جگ تین جگ چار جگ وہ اب آپ اپنے حساب سے سب کو اندازہ ہے کہ جی ایک جگ مثلا بس حالہ فرض کریں ایک کلو کے پلس مائنس لگ بگ آتا ہے تو جس کو جتنا چاہیے ہو تو کہتا ہے وہاں پر اصلا کیلو کے بات ہی نہیں ہوتی دو جگ دے دو یا تین جگ دے دو یا ایک جگ دے دو یا پانچ جگ دے دو اس طرح لین دن ہوتی تو یہ ایک پیمانہ بنایا ہے انہوں نے ایک پیمانہ بنایا ہے اس پیمانے کے ذریعے آپ کو دیتے ہیں وہ چیز کلو ویلو کے حساب سے البتہ اس پیمانے کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایک وہ فیلوسفی چل رہی ہوتی ہے پیمانہ بھی آنکھیں بند کر کے نہیں بنایا گیا وہاں ہوتا اب یہاں کے معاشرے کے حساب سے سمجھانے کے لئے اگر مثال دوں تو شاید بہت ایکوریٹ نہ ہو لیکن سمجھنے کے لئے جس طرح دودھ والے دودھ والے کبھی آپ نے دیکھا کہ دودھ والے نے دودھ ڈال کے پہلے اس کو جیسا دہی تول کے دیتا ہے آپ کو دودھ کو تول کے دیتا ہو نہیں دیتا ہے وہ ان کے اپنے پیمانے ہیں وہ ایک کلو کا وہ آدھا کلو کا وہ پاؤ کا وہ آدھا پاؤ کا آدھا پاؤ سے شروع ہو کے دو کلو تک کہ اس نے پیمانے بنائے ہیں اب میں نے کہنا وہ دو والا دے دیتا ہے لیکن پیمانوں کا اسی قسم کی فلسفی ہوتی ہے پیچھے کوئی نہ کوئی وزن چل رہا ہوتا ہے لیکن رائج نہیں ہوتا کہ وزن کے ذریعے ان کو بیچا جائے رائج یہ ہوتا ہے کہ ان کو پیمانوں کے ذریعے بیچا جائے جائے جیسے مطلب ہمارے ہم دودھ مثلا اللہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے تو وہ جو چیز آپ کی آپس میں لیندن ہو رہی ہے تو دونوں وزنی ہوں کلو کلو والی ہوں جو مثالیں دی چاول کی مثال دی مثلا یا دونوں پیمانے والی ہوں حالت بکری کا دودھ اور گائے کا دودھ فرض کریں آپ نے کہا جی میرے پاس بکری کا دودھ ہے وہ لے لو اور مجھے اس سے ڈیڑھ گنا جو ہے گائے کا دودھ دے دو یا الٹا مثلا ایک کلو گائے کا لے لو ایک پیمانہ گائے کا دودھ لے لو اور ڈیڑھ پیمانہ بکری کا دودھ دے دو تو یہ پیمانے والی میں بھی اگر زیادتی آئے گی کیونکہ تیسری شرط یہ ہے کہ زیادتی ہونی چاہیے ایک طرف ایک طرف زیادتی ہونی چاہیے تو دونوں ہم جن سے ایک کسی ایک طرف زیادتی ہو دو چیز جو ہے وزن کے ذریعے بیچی جاتی ہو یا پیمانے کے ذریعے بیچی جاتی ہو تین اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ایک ہی معاملے میں دو الگ الگ معاملے نہ بنائیں آپ ایک ہی معاملہ ہو ایک ہی معاملے میں اب یہ دو الگ الگ معاملے شاید وہ آگے ایک آدم مثال آئے گی اس میں زیادہ کلیر ہو جائے گا لیکن ابھی بہتر اس کو اسی حد تک سمجھیں کہ ایک ہی معاملے میں آپ نے یہ دونوں لینڈن کی ہے ایک طرف کم ایک طرف زیادہ دونوں ہمجنس دونوں وزنی ہے دونوں پیمانے والی اور چوتھی شرط کیا ہو گئی کہ کیا کہتے ہیں معاملہ ایک ہی ہو مثلا فورد کریں میں نے کہا جیسا مثالیں دیں یہ ایک کلو چاول لے لو ڈیڑھ کلو چاول دے دو دونوں طرف چاول ہیں دونوں وزن والے ہیں ایک ہی معاملہ ہے اور ایک طرف کم ہے اور ایک طرف زیادہ ہے اچھا کمی اور زیادتی ضروری نہیں کہ ایک ہی جیسے ایسی ہو جو زیادتی ہے نا زیادتی میں یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی جنس کی ہو یعنی زیادتی بھی اسی جنس سے ہو یہ ضروری نہیں ہوتا مثلا ایک کلو چاول ایک کلو چاول لیکن کیونکہ فرض کریں آپ کے والا زیادہ قیمتی تھا تو آپ نے اس کے اگینس اس کے کیش اس کے ساتھ ایڈ کر دیا تو یہ بھی سود بن جائے گا ہیں تو دونوں طرف ایک کلو لیکن آپ نے ساتھ کیا کیا کہ بھئی بجائے اس کے کہ میں داری باتیں دیکھیں اچھا چاول اور ٹوٹا چاول دونوں میں اچھا دے کر ٹوٹا ایک کلو لے لوں تو میرے کو تو فائدہ ہے لیکن وہ دوسرا وقت کیوں دے گا مجھے اچھا چاول ٹوٹے کے بدلے اس کا تو نقصان ہے تو اس کے نقصان کو پورا کرنے کے لئے میں کہتا ہوں چلو میں تمہیں ایک کلو چاول اور دوسو روپے پلس دوسری طرف سے ایک کلو چاول تو یہاں پہ زیادتی آگئی زیادتی دونوں ایک ایک کلو چاول ہیں لیکن زیادتی جو ہے وہ کیش فارم میں ہے روپے اور نقدی فارم میں یہ بھی سود ہے یا کمی اور جاتی آپ فیزیکلی کر دیں انہتیس جیسا میں نے کہا کہ ایک کلو کے ڈیڑھ کلو بناتے ہیں تو ایک کلو چاول تو دونوں طرف ہیں لیکن ادھر آدھا کلو ایکسٹرا چاول ہے تو یہ بھی یعنی زیادتی ضروری نہیں اسی جنس سے ہو کہ جس جنس کی چیزوں میں رد و بدل ہو رہا ہے زیادتی اس جنس سے بھی ہو سکتی ہے جیسے ایک کلو چاول کے بدلے ڈیڑھ کلو چاول اور زیادتی اس جنس سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہے جیسے دونوں طرف چاول تو ایک ایک کلو ہیں لیکن ایک سائیڈ پر آپ نے اس کا بیلنس کرنے کے لیے مثلا فرض کریں روپے رکھ دیئے یا فرض کریں روپے کے یہ لو ساتھ ایک خجور کا ڈبا لے جاؤ مسلا تو یہ بھی سودھ ہی میں آئے گا ضروری نہیں کہ دونوں طرف ایکسٹریم تک ایک جیسے ہی ہوں لیول تک تو ایک جیسے ہونا شرط ہے ایک کے کلو لیکن جو ایکسٹرا دیا جا رہا ہے ایکسٹرا چاہے اسی جنس سے ہو تب بھی سودھ ہے جیسے ایک کے ڈیڑھ کلو چاہے غیر جنس سے ہو تب بھی سودھ ہے جیسے ایک کلو پلس دو سو روپے یا پلس خجور کا ڈبا تو ان چار شرطوں کے ساتھ یہ معاملہ سودھی معاملہ بن جائے گا اور حرام تو اہی ہے باطل بھی ہے معاملہ باطل کا مطلب کیا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں ابھی اس سے زیادہ کا ٹائم آج نہیں ہے میرے پاس اس لئے آج اس کو یہی تک رکھتے ہیں اور جو دوسرا حصہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں ایک درود بھیج دے محمد وعالی محمد رئیس مذہب جعفریہ یعنی واقعا آپ سوچئے دین لے کر آئے ختمی مرتبہ بجائے اس کے کہ اس دین کو مذہب محمدیہ کہا جائے لیکن آپ اس کو جعفریہ سے تعبیر کرتے ہیں فقہ جعفریہ فقہ محمدی نہیں بولتے فقہ علوی بھی نہیں بولتے فقہ حسنی بھی نہیں بولتے فقہ حسینی بھی نہیں بولتے فقہ سجادی بھی نہیں بولتے فقہ باقری بھی نہیں بولتے بولتے ہیں تو فقہ جعفری بہت روشن اور واضح وجہ ہے بہرحال جو مجمع میرے سامنے موجود ہے آپ کے ذہنوں میں سنی ہوئی بات ہوگی آپ کی کہ بالاخر دیکھیں جس زمانے میں اس فقہ کو جو اہلِ بیت کی فقہ تھی بیان کیا گیا اور جو سب سے زیادہ موقع ملا بیان کرنے کا وہ امامِ صادق علیہ السلام کو ملا اس سے پہلے کے جو حالات تھے جو واقعات تھے جو دور تھے ان میں اتنی وسط نہیں تھی کہ آئمہ کو اتنا موقع یا فرصت مل سکے کہ وہ دینِ اہلِ بیت کو اور مذہبِ تشیع کو صحیح طریقے سے مکمل طریقے سے یا کم سے کم اس حد تک کے جتنی ضرورت تھی شیعوں کو قیامت تک کے لیے یا امام کے ظہور تک کے لیے اتنا بیان ہو سکے یہ تو پروردگارِ عالم کا جو نظامِ زندگی ہے اس نظام نے ایک محلت عطا کی بنی امیہ اور بنی عباس میں کلیشز ہوئے اور ان کلیشز کے نتیجے میں امامِ صادق علیہ السلام کو اتنی فرصت مل گئی اور اتنا موقع مل گیا کہ امام علیہ السلام نے فقہِ تشیع کو بیان کیا اور اتنا پھر بیان کیا کہ اس صدی کے آخر یا اگلی صدی کے شروع کے ایام میں لوگوں کی زمان پر راویوں کی زمان امام پر صرف ایک ہی لفظ ہوا تھا ہوا کرتا تھا حد دسنی جعفر ابن محمد اتنا بیان کیا یعنی روایات کا اگر آپ آج بھی جا کے تو گوگل کے ذریعے سے بھی آپ یہ ڈھونڈ سکتے ہیں اور سورٹ ویرز کے ذریعے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں آپ جا کے صرف چیک کریں کہ امامِ صادق علیہ السلام سے روایتیں نقل کتنی ہوئی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس شخصیت نے اس ذات نے اچھا موقع ملا کتنے چونتی سال دیکھیں آئمہ میں سب سے بڑی اور طویل عمر رکھنے والے امام امامِ صادق علیہ السلام حتیٰ پیغمبر کی بھی عمر امام سے چھوٹی کی پیغمبر کی بھی تریسٹر سال امیر المومدین کی بھی تریسٹر سال اس کے بعد تو کم ہے آئمہ کی پھر آپ اگر آتے ہیں امامِ ششم پر تو ان کی بعض نے پینسٹھ سال اور علامِ مجلسی نے بعض جگہوں پر ستر یا بہتر سال بیان کی ہے یعنی اگر پینسٹھ بھی لے لیں تو بلاکر پیغمبر اور امیر المومنین کی نسبت دو سال زیادہ ہی تھے اور ستر اور بہتر سال لیں تو پھر تو آٹھ نو سال کا فرق پڑ جاتا ہے اسی وجہ سے کیونکہ سب سے طولانی عمر کرنے والے امام تھے ان کا ایک لقب شیخ الائمہ بھی نقل کیا گیا ہے شیخ الائمہ ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو شروع کے بارہ سال جو بچپن سے پیدائش سے لے کر شروع کے بارہ سال امامِ سجاد کے زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں امامِ سجاد کے بعد اگلے انیس سال امامِ باقر کے ساتھ ان کی زندگی کا حصہ ملتا ہے تو یہ انیس اور یہ بارہ سال تو ظاہری بات ہے امامت کا زمانہ امامِ سجاد کا ہے یا امامِ باقر کا ہے تو یہ سمجھیں خاموش امام ہیں اس وقت لیکن جب امامِ باقر کی شہادت ہوئی تو یہ اس وقت سے لے کر ان کی اپنی شہادت تک چونتیس سال ان کی امامت کا دورانیاں ہیں اور اس چونتیس سال میں انہوں نے دو خلفاء کے یعنی اپنی زندگی میں انہوں نے دونوں دور دیکھے ہیں بنی امیہ کا بھی اور بنی عباس کا بھی اور واحد امام ہیں جنہوں نے دونوں دور دیکھے ہیں بنی امیہ کا بھی دور دیکھا ہے اور بنی عباس کا بھی دور دیکھا ہے اور ایک موقع پہ یہ جملہ کہا بھی ہے امام نے کہ جب منصور نے امام کو بلوایا اور یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہو اور ہماری حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہو تو اس موقع میں امام نے بعض نقل کے مطابق یہ جملہ فرمایا کہ جب بنی عمیہ کا دور تھا جس وقت میں جوان تھا میں نے اس وقت یہ کام نہیں کر تو اب بڑھاپے میں یہ کام کیا کروں گا تو امام نے دونوں دور دیکھیں یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ امام کا امام باقر کا تقریباً آخری زمانے میں یہ کلیشش شروع ہوئے ہیں اور امام باقر ہی نے اصل میں اس یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی ہے کہ جو بعد میں جا کے امام صادق کی یونیورسٹی مشہور ہوئی بنیاد ڈالنے والے امام باقر تھے لیکن کیونکہ مدت کم تھی زیادہ مدت امام صادق کو ملی نتیجتاً امام صادق کے ہی نام سے وہ مشہور ہوئی اور چار ہزار شاگردوں کا نام امام صادق کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے جن کی انہوں نے مختلف مذاہب مختلف عدیان مختلف علاقے مختلف مسالک کے لوگوں کی تربیت کیے چار ہزار شاگرد اس امام نے تربیت کیے اگرچہ وہ زمانہ بھی صحیحے کلیشز کا زمانہ تھا لیکن صحیحے بہت زیادہ نگاہیں نہیں تھی حکومت کی ان کی طرف زیادہ تر اس کی نگاہیں اپنے حکومت کو سٹیبل کرنے میں اور دوسرے کی حکومت کو گرانے میں تھی لیکن بلاخر حکومت گرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ امام کی طرف کوئی سختی نہیں تھی امام کے اوپر کوئی نگاہیں نہیں تھی ان لوگوں کی بلکہ اس کے بعد امام کی طرف باقاعدہ ان لوگوں کی نگاہیں تھی لیکن ان سب کے باوجود امام علیہ السلام نے چار ہزار شاگردوں کی تربیت کی ہے مختلف علوم کے ماہر آپ کو امام کی زمانے میں ملیں گے علم کلام کا ماہر علم تفسیر کا ماہر فرصفے کا ماہر پتہ نہیں کون کون سے علوم کے ماہر آپ کو امام کی زمانے میں ملیں گے جن کے امام علیہ السلام نے تربیت کی ہے یہی امام ہے کہ جس کو کئی مرتبہ آپ حالات زندگی اگر امام کے اٹھا کے دیکھیں دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ ایسا نہیں ہے کہ امام کا زمانہ بہت آسان زمانہ تھا نسبتاں کہہ سکتے ہیں آپ آسان تھا ورنہ امام کے زمانے میں بھی حالات ایسے تھے کہ کوفے کا ایک رہنے والا شخص جب امام کوفے میں تھے وہ چاہتا تھا کہ امام سے کچھ اپنے شرعی مسائل پوچھے لیکن لوگوں نے اس کو ڈرا دیئے کہ تم اگر امام کے پاس جاؤ گے تم نظروں میں آ جاؤ گے مار دی جاؤ گے مسائل پوچھنا ضروری ہے اس کے لیے اب کرے تو کیا کرے اس نے دیکھا کھیرہ بیچنے والا جو چھابڑیاں نہیں چھابڑیاں جیسا پرانے زمانے میں بھی دیہتوں میں بھی آج بھی ملیں گے آپ کو وہ چھابڑی میں کھیرے بیچ رہا تھا اس کو ایک خیال آیا اس نے اس سے سارے کھیرے خریدے اس کا لباس اور اس کا چھابڑا بابڑا سادھا کرائے پر اس سے لیا اور کھیرہ فروش بن کر گھونتا گھونتا امام کے محلے میں پہنچ گیا اور اس طریقے سے وہ امام کی خدمت میں پہنچا اور امام سے اپنے مسئلے پوچھ کر واپس آیا اب آپ سوچیں یہ آسان زمانے کا یہ عالم ہو کہ آپ اتنی آسانی سے امام تک نہ پہنچ پائیں آپ کو امام تک پہنچنے کے لیے بھیس بدل کر جانا پڑے تو جو سخت زمانے ہوں گے وہ کیسے زمانے ہوں گے لیکن اس کے باوجود یعنی اسی ماحول میں امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی مختلف علوم کے شاگردوں کی امام کے بہت سارے مناظرات مشہور ہیں یعنی جو امام کے پاس آتے ہیں امام بعض اوقات اپنے شاگردوں کی طرف بیٹھتے ہیں اس سے پوچھو اپنے بیٹھے ہوئے بعض اوقات اپنے ان شاگردوں وہ کہتے ہیں کہ تمہارا فلان کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا وقت اتنا نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا بعض اوقات امام نے خود سوال کیا ہے حشام ابن حکم سے بہت ہی امام کا جلیل قدر صحابی ہے علم مناظرہ کا ماہر ہے اور اس کا ایک بہت ہی مشہور مناظرہ ہے امامت کے اوپر ایک دفعہ امام کے سامنے بیٹھا ہوا تھا امام نے میں مناظرہ نہیں سناوں گا پھر لمبا ہو جائے گا لیکن امام نے اس کو کہا کہ تمہارا فلانی کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا وہ سناو اس نے کہا مولا میں آپ کے سامنے کیسے اپنی زبان کھول سکتا ہوں امام کا جملہ ہے کہ جب امام تمہیں عمر کریں تو پھر تعمل نہیں کرنا چاہیے پھر بولنا چاہیے تو یہ ایک فورولہ بھی ہم ساتھ کے لئے آپ کے لئے بھی ہمارے لئے بھی کہ جب امام اگر کوئی چیز کہہ رہے ہیں تو امام کے کہنے کے آگے دیکھیں ہمارا بلیف امامت کے اوپر ہے کیا ہم امام کو کیا سمجھتے ہیں آیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں کہ امام کو اپنے ہی کی طرح ایک عام انسان سمجھتے ہوں ہاشا وک اللہ شیعہ مذہب میں رہنے والا کوئی بھی انسان اگر عقیدہ اس کا سالم ہو البتہ کیونکہ تشیعہ میں بھی ماشاءاللہ مشکلات تو بہت پیدا ہو چکی ہیں لیکن اگر سالم عقیدہ کا انسان ہو تو شیعہ کے اندر شیعوں کے اندر کوئی ایک انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو کہے کہ آئمہ علیہ السلام ہماری ہی طرح کے عام انسانوں کی طرح کے ایک عام انسان ہے بس ان کی نالج ہم سے تھوڑ ہی سی جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منصبِ الٰہی پر فائز ہیں عہدہِ الٰہی کے حامل ہیں پروردگارِ عالم نے وجعلناہم آئمتن ہم نے ان کو امام بنایا ہے یحدونہ بے عمرینہ ہمارے عمر کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں جب ہمارے عمر کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے عمر خدا سے لیتے ہیں یہ علم ان کا خدا کی طرف سے ہے دیکھیں میں نے ارز کیا کہ علمی مشکلات ہمیشہ حل کی ہیں آئمہ علیہ السلام نے یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ تھا لیکن جب ان کو کرسی ہلتی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے اپنے سارے مفادات کو ٹھوکر مار دی اور آئمہ کو زہر کے ذریعے تلوار کے ذریعے جیسا بونقہ بنا امام کو شہید کرنے کی ٹھان لی مامو اپنا یہ منصور دوانغی نے بھی مسمم ارادہ کر لیا امام کو شہید کرنے کا کئی مرتبہ اس نے امام کو شہید کرنے کی کوشش کی حتی ایک مرتبہ جب امام کو بلوایا اس نے اور امام کو کہا کہ مجھے خبر ملیے کہ تم جو ہے لوگوں کو میرے خلاف بہکار رہے ہو اور میری حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہو امام نے کہا جھوٹ کہتا ہے وہ شب اچھا جو راوی ہے وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب امام تشریف لا رہے تھے تو امام کی لبہ مبارک میں حرکت کی اور جب اس نے بلائے تھا تو انتہائی غصے کے عالم میں جب امام تشریف لائے ہیں تو اس نے قسم کھائیے کہ اگر میں آج آپ کو قتل نہ کروں تو خدا مجھے زندہ نہ چھوڑے امام کو اپنے سان نے بٹھایا امام کے لبوں میں حرکت ہے سوال جواب ہوتے رہے پوچھتے رہے بات چیز چلتی رہے وہ آہستہ آہستہ اس کا غصہ تھنڈا ہوتا رہا یہاں تک کہ اس نے خود کہا کہ جاؤ ان کو ان کے گھر چھوڑا اور خود دروازے تک چھوڑنے گا یہ کئی مرتبہ اس قسم کے واقعات ہوئے امام کے گھر میں آٹھ جلائی گئی بعض اوقات اس کو کہیں کہ رات و رات اس نے بندے کو بیجا فضل ابن ربی کو بلایا اور کہا کہ اے فضل کسی بھی طریقے سے مجھے اسی وقت امام صادق کو حاضر کرو میرے سامنے اس نے اپنے اس بیٹے کو جو اخلاقی ہے اعتبار سے انتہائی تند اور سخت اور سخت مزاج انسان تھا محمد اس کو بھیجا اور کہا دیکھو دروازے سے نہیں جانا پھلاند کے جانا جس حال میں اسی حال میں اٹھا لانا دیوار پھلاند کے گیا امام نماز میں مشکول تھے نماز ختم ہوئی کہا کہ آپ کو بلایا ہے کہا مجھے محلت دو میں غسل کرنوں کا نہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہا اچھا اتنی محلت دے دو میں غضو کرنوں کا اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہا اچھا اتنی محلت دے دو میں اپنا ابا اور امامہ پہننوں کا اس کی بھی اجازت نہیں ہے اسی سر برہنا پا برہنا حالت میں امام کو حاضر کیا گیا ادھر بھی اسی قسم کی بات چیت ہوئی کہا کہ جس نے بھی کہا ہے جھوٹ کہا ہے کہا دیکھو اگر میں اس کو بلاؤں گا اگر اس نے قسم کھا دی تو پھر میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا کہا بلا لو اس شخص کو بلایا گیا ایک خادم نے کہا میں اس کو قسم دیتا ہوں کہا نہیں ایسے قسم کھاؤ جیسے میں بولوں گا اس جملے کے ذریعے قسم کھاؤ امام نے جملہ بجائن کیا اس نے اس جملے کے ذریعے قسم کھائی امام نے خدا سے دعا کی کہ پروردگارہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اسی وقت اس کو ہلاک کر دے اسی وقت ابھی امام کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی اسی وقت وہ ہلاک ہو گیا اور واصل جہنم ہو گیا اس موقع پہ پھر تھابلے وہ خصے میں اس وقت بھی پھر اس نے بڑی عزت و احترام سے امام کو رخصت کر دیا اسی طریقے سے ایک مرتبہ پھر بلایا جب امام تشریف لائے پہلے تھوڑی سی اس نے کچھ تلوار نکالی پھر کچھ تھنڈا ہوا پھر تھوڑا اور تلوار نکالی پھر تھنڈا ہوا تیسری مرتبہ پھر تلوار نکالی اب پوری تلوار نکال چکے لیکن پھر تھنڈا ہو گیا پھر امام کو رخصت کر دیا فضل کہتا ہے کہ یہ اتنے غصے میں تھے آپ تلوار بھی نکال لی پھر کیا ہوا کہا پہلی مرتبہ میں نے تلوار نکالی تو مجھے رسول خدا نظر آئے انہوں نے کہا کہ میرے اس فرزن نے تیرا کیا بگاڑا دوسری مرتبہ میں پھر تھنڈا ہو گیا پھر غصہ آیا پھر نکالی پھر نظر آئے تیسری مرتبہ پھر جب رسول خدا نے کہا تو میں نے ان کو رخصت کر دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی مرتبہ کوشش کی گئی امام کو زہر دینے کی آخری کوشش جو کی امام کو انگور میں زہر دیا گیا اور امام اسی زہر کے اثر سے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں مگر علماء نے نقل کیا پچیس شوال ایک سو اور تالیس ہجری زہر تو دے دیا مگر کیفیت کیا تھی میرے مولا کی اس زہر سے مولا کا رنگ زرد پرج گیا تھا سبز ہو چکا تھا سوری سبز ہو گیا تھا اس روایت کے مطابق اور اس زہر سے مولا کی جگر کے ٹکڑے بن رہے تھے اور ٹکڑے تشت میں آ رہے تھے میں کہوں گا مولا آپ پہلے امام نہیں ہیں جس کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آئے ہوں ارے آپ سے پہلے آپ کے جدے بزرگوار امام حسن مجتبہ کے بھی جگر کے ٹکڑے تشت میں آئے ہیں اب آپ سوچئے امام کے گھر والے امام کے اطراف میں ہیں بچے بھی ہیں بی بیاں بھی ہیں جب امام کے جگر کے ٹکڑے دیکھ رہے ہوں گے ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی یہی کیفیت امام حسن مجتبہ کے اطراف میں لوگوں کی بھی ہوئی ہوگی جو امام سادق کے اطراف میں موجود لوگوں کی ہوئی ہے بس ارباویدہ ایک مرتبہ وہ وقت آ گیا کہ میرے مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے پورے مدینے میں وا جعفرہ وا جعفرہ کی آوازیں ملند ہو گئیں بہن شروع ہو گئے گریہ شروع ہو گیا سب لوگ امام کے گھر میں تازیت کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے آپ سوچئے پورا مدینہ امام کے گھر میں جمع ہو رہا ہے اپنے مولا کی شہادت کی یہ مختلف آوازیں ملند ہیں اور مولا کو تازیت پیش کی جا رہی ہے مگر میں کہوں گا مولا آج آپ کی شہادت پر پورا مدینہ آپ کو تازیت آپ کے گھر والوں کو تازیت پیش کر رہا ہے مگر ہائے وہ کربلا کا مظلوم امام تہے تہے ہو گیا سرطن سے جدا ہو گیا بچوں کو تسلی دینے والا نہیں ہے کوئی آگے پڑھ کے جنازے کو اٹھانے والا نہیں ہے ہائے میرا مظلوم امام میں کہوں گا یقینہ آج امام قازم کی یتیمی کا دن ہے مگر امام قازم یتیم ہو رہے ہیں کوئی تباچے لگانے والا تو نہیں ہے کوئی کور اور تازی آنے لگانے والا تو نہیں ہے مگر ہائے میرا مولا امام امام ہائے میرا مولا حسین اس کی بچی جب یتیمہ بن رہی ہے انہوں نے دیکھئے سکینہ نے جب مکہ سے مکہ سے کربلا آ رہے تھے راستے میں ایک جگہ پڑھاؤ ڈالا وہاں پر مسلم کی شہادت کی خبر ملی ایک مرتبہ جب خبر ملی ہے نا تو حسین نے مسلم کی بیٹی کو بلایا اپنی گود میں بٹھایا مہرم ہے مامو ہے کہا بیٹی آج کے بعد سے تو مجھے اپنے ہی باپ کی جگہ سمجھنا وہ بھی بچی ایسی تھی سمجھ گئی اس کو احساس ہو گیا کہا کہیں میرے بابا شہید تو نہیں ہو گئے کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی کہا تو یتیم ہو گئی لیکن میں موجود ہوں تو گبلانہ نہیں اب سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے نا کہ ایک یتیم بچی کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اس کے سربے صفقت سے ہاتھ پھیرے جاتے ہیں اس کو پیار کیا جاتا ہے ایک مرتبہ سکینہ سے گوشوارے لے کر اس کے کالوں میں ڈالے جناب امام حسین نے اب یہ سارا منظر سکینہ دیکھ رہی ہے مگر جب حسین کا سن سے جدا ہوا انہوں کے نیزہ پہ بلند ہوا ارے سکینہ یتیم ہو گئی ایک مرتبہ سکینہ بھی یہی سوچ رہی ہوگی ابھی کوئی آئے گا ارے آ کے مجھے بھی شفقت سے پیار کرے گا ارے میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا مگر نہ کوئی پیار کرنے والا ہے نہ کوئی ہاتھ پھیرنے والا ہے ہاں جو آئے تو کوئی تمہچے لگانے والا تو کوئی تازی آنے لگانے والا پروردگارہ تجھے محمد وعالی محمد کا واسطہ ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما بحق کہ محمد وعالی محمد تمام مومن و ممنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے کردوں کو ادا فرما جو بے الاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نئے کو صالح قرار دے بحق محمد وعالی محمد ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے باقیات اور صالحات میں سے قرار دے پروردگارہ تجھے محمد وعالی محمد کا واسطہ جو جو مومن و مومنات اس دنیا سے جات چکے ہیں خاص طور پر حاضرین محفل جو یہاں موجود ہیں ان سب کے مرہومین کو اقربہ کو اور جمعی مومن و مومنات کو تمام کی مغفرت فرما ان کی قبر کو نور عالی محمد سے منور فرما ان کی قبر و برزخ کی منزلوں کو آسان فرما جوار معصومین میں جگہ انائت فرما پروردگارہ تجھے محمد وعالی محمد کا واسطہ جو مومن و مومنت بیمار ہیں تجھے امام قازم کی بیماری کا واسطہ عابد بیمار کا واسطہ سب کو صحت کاملہ اور آجلہ انائت فرما ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے قرار دے امام کے دل کو ہم سے رادی و خوشنوت فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ربنا تقبل منہ انہ کا تصمید دعا برحمت کا یا ارحم الراحمین